آج ہم دیکھیں گے کہ جمہو اینڈ کشمیر میں جو نیو ایڈوکیشن پالیسی 2020 آئی ہے جس کے تحت دوزہ تئیس چوبیس میں انڈر گیجویٹ کورسز میں سمسٹر فرسٹ میں ایڈمیشنز ہونی ہے میں کچھ اس کی میجر میجر پوائنٹس سامین کے حوالے کرتا ہوں تاکہ ان کو اس چیز کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے کیونکہ یہ پہلی بار ایڈمیشن کا یہ پروسیس آن لائن اور ٹیسٹ کے درو ہوا ہے کچھ بیسک سٹیپس ہیں جو آپ نے فالو کرنے ہیں جن میں سب سے پہلا ہے کہ آپ کو جو کنڈیڈیٹ آپ نے آپ کو ایڈمیشن کروانا چاہتا ہے آپ نے ایڈمیشن کروانا چاہتا ہے وہ اکاؤنٹ ریجسٹریشن کروائے گا اس کے لیے اس کو جے کے ایڈمیشن ڈاٹ سمرت ڈاٹ ایک ڈاٹ ان پہ لاؤگ ان کرنا ہے اس پورٹل پہ جانا ہے جب اس پورٹل پہ جائے گا وہاں پر اس کو نیو ریجسٹریشن کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے جو بچے سی یو ای ٹی دوزہ تئیس میں اپیئر ہوئے ہیں وہ وہاں پر سی یو ای ٹی ریجسٹریشن نمبر والی جو آپشن ہے اس کو سیلیکٹ کر کے اس کو یس کریں گے اور جو نہیں اپیئر ہوئے ہیں وہ اس پہ نو کلک کریں گے نو کو سیلیکٹ کریں گے سی یو ای ٹی کنڈیٹس جو ہیں وہ اپنا اپلیکیشن نمبر ان کو یاد ہوگا جب انہوں نے ایگزامینیشن کے لیے اپلیکیشن فارم بارا تھا اس کے تھرو اور ڈیٹا برد کے تھرو وہ اس پورٹل پہ اپنے آپ کو اپنوں ریجسٹر کروا پائیں گے اور ان دونوں چیزوں کے ڈالنے کے بعد وہ اپنا پاسورڈ کریئٹ کر پائیں گے یہ پاسورڈ ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہے پوری ایڈمیشن کا پروسس آپ کو جب بھی اپنا اس پورٹل پر جا کر جے کہ ایڈمیشن سمرک.یک.ین پہ جا کر جب دیکھنا ہے کہ میرا کیا سٹیٹس ہے مجھے ایڈمیشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے بار بار آپ کو جانا پڑے گا آپ کو لاغن کرنا پڑے گا تو یہ پاسورڈ یاد رکھنا ہے آپ کو جن کنڈیڈیٹس نے سی ایو ایٹی کا اقزام نہیں دیا تھا وہ اپنا نام ڈیٹا برت اور ای میل اور موبائل نمبر ڈال کر پاسورڈ کریئٹ کر سکیں گے جب یہ سی ایو ایٹی والے ہوں یا نان سی ایو ایٹی والے دونوں ٹائپ کے کنڈیڈیٹ جب پاسورڈ کریئٹ کریں گے تو ان کی میل میں اور ان کے موبائل نمبر پہ کنفرمیشن کے لیے میسیج آ جائے گا کہ آپ نے سکسسفولی ریجسٹر کیا ہے اور تاکہ وہ کنفرم کرتے ہیں کہ یہ آپ ہی ہو آپ ہی کا نمبر ہے آپ کے بھی آپ پہ کوئی اور نہیں کر رہا اور سٹوڈنٹس کو یہ ضروری ہے کہ وہ کریکٹ ای میل اور موبائل نمبر ڈالیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں عمومی طور پہ ہم لوگ اپنی ایڈمیشنز کئی بار کسی سائبر کیفے سے یا کسی دوسرے بندے سے کرواتے ہیں وہ اپنا ای میل یا موبائل نمبر ڈالتا ہے فیوچر کورس آف ایکشن میں اس کو کچھ یاد نہیں رہتا کہ میں نے پاسورڈ کیا ڈالا تھا اور آپ کو اپ ڈیٹ نہیں ملتی یہ آن لائن پروسیس ہے ویسے بھی این ای پی میں بچوں کو ای میل کے تھروں بہت ساری چیزیں کرنی ہیں لہذا اپنا ای میل اپنا موبائل نمبر اور یہ پاسورڈ آپ کو فاریور یاد رکھنا ہے ایڈمیشن کے پروسیس کے بیچ میں چینج نہیں ہوگا بعد میں کوئی کنڈیٹ کہے گا کہ میرا پاسورڈ بھول گیا مجھے یاد نہیں رہا اب میں کیسے سٹیٹس چیک کروں تو یہ اس کا نقصان ہو جائے گا جب آپ نے پاسورڈ کریئٹ کر لیا اس کے بعد آپ لاغن کریں گے اس میں اپنے آئی ڈی سے اور اپنے پاسورڈ سے اس پہ لاغن کریں گے اور یہ پاسورڈ آپ کو کنفیڈنشل رکھنا ہے اور یہ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکے گا ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی پروفائل کریئٹ کرنی ہے اس کے اوپر پورٹل کے اوپر پورٹل میں جو پروفائل کریئٹ کرو گے اس میں جو جو چیزیں وہ پوچھتے ہیں وہ بتائیں گے اس میں آپ کی سوشل کٹیگری پوچھی ہوگی جو نارمل آپ کی کٹیگری ہے جس کے تحت آپ ایڈمیشن کے بیچ ریزرویشن لینا چاہتے ہیں بینیفٹ لینا چاہتے ہیں جو جس کی وہ کٹیگری ہے وہ بھریں گے اور باقی جو جو انفارمیشن ہے وہاں جو آپ بتائیں گے آپ کا پروفائل کریئٹ ہو جائے گا میں آپ کو کچھ مین مین چیزیں ہائیلائٹ کر کے بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ کوئی بچہ اگر نسی سی، نسیس یا بھارت سکورٹ گائیڈز سپورٹس یا ایکسٹر کریکلر ایکٹیوٹی یا کلچرڈ یا لیٹریڈی ایکٹیوٹی میں کچھ اچھا پرفارم کیا ہوا ہے اور اتنی اچھی سٹرکیٹس ہیں جن کے بیس پہ وہ ایڈمیشن میں بینیفٹ لینا چاہتا ہے کنسیشن لینا چاہتا ہے وہ اپنی اچیبمنٹ ڈیٹیل بھی بھرے گا اور جن لوگوں کے پاس بچوں کے پاس یہ نہیں ہیں وہ سکپ کریں گے تو نیکسٹ آپشن پہ چلے جائیں گے اس کے بعد آپ نے ساری ایک ایڈمیشن ڈیٹیلز بھرئیے گا ٹینتھ کے ٹویلتھ کے بورڈ کا رول نمبر ریجسٹریشن نمبر جب آپ بھریں گے سٹریم بھریں گے پاسنگ ایر بھریں گے تو یہ جو پورٹل ہے وہ ایٹومیٹیکلی آپ کے جو بھی ریزلٹ ہے اس کو فیچ کر لے گا اگر آپ کا وہ ریزلٹ فیچ نہیں ہوا تو آپ ری فیچ پر دبائیں گے وہ شاید کر لے اگر پھر بھی نہیں کرے پھر آپ کو بھرمی کے اقزام جو مارکس ہیں بھرمی کے ریزلٹ کے وہ مینویلی برنے ہیں یہ سب چیز کرنے کے بعد آپ کی الیجیبلٹی ڈسپلی ہو جائے گی میننگ کہ آپ نے کن کن سبجیکٹ میں کے ثروب آپ نے ٹین پلس ٹو کیا ہے اور آپ کن کن پروگرامز کے بیچ میں انڈر گریجیٹ کورس کے میں الیجیبل ہیں اس کو بہت اچھے سے آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کے بعد وہ آپ سے ڈاکومنٹ مانگے گا کہ ڈاکومنٹس اپلوڈ کیجئے جیسے ٹین تھ کارڈ ٹویل تھ کارڈ ڈیٹا بات جو جو چیز مانگے گا وہ بہت اچھے سے کلیر سکین کر کے آپ کو چڑھانے پڑیں گے وہاں لاسٹ پہ پھر آپ کو اس کو سبمٹ کر دینا ہے جب آپ ساری چیزیں یہ کرنے کے بعد سب چیزوں کو ایک بار کنفرم کر لیں دیکھ لیں اوپر سے نیچے تک سب کچھ ٹھیک برا ہے تو آپ کا پہلا سٹیپ کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ اس کو سبمٹ کر دیں پھر آپ دوسری سٹیپ پہ جائیں گے جو ہے پریفرنس سیلیکشن پریفرنس سیلیکشن یہ ہو گئی کہ آپ کو کون سے سبجیکٹس لینے ہیں انڈر گریجویشنز میں تو جو بچے سی یو ایٹی میں اپیر ہوئے ہیں وہ سی یو ایٹی بیسٹ پریفرنس کو سیلیکٹ کریں گے اور وہاں پر کلک ٹو پروسید ٹو پریفرنس سیلیکشن کریں گے that means کلک کریں گے پروسید ٹو پریفرنس سیلیکشن اپشن پہ جب اس پہ کلک کریں گے ساری پریفرنسز ڈسپلے ہو جائیں گی ان کے سامنے اور بچہ کن کن میں الیجیبل ہے کن کن پریفرنسز میں کن کن سبجیکٹس میں کس کس پروگرام میں وہ ایڈمیشن لے سکتا ہے وہ سامنی آ جائیں گی آپ کو کچھ فیلٹرز لگانے ہیں ان کو ٹک کرنا ہے جیسے آپ ڈسٹرک آپنا چوز کریں گے میرا ڈسٹرک کون سا ہے میں کس یونیورسٹی جمہو یونیورسٹی کے انڈرگریشن کر رہا ہوں کلسٹر کے انڈر کر رہا ہوں سنٹرل یونیورسٹی کے انڈر کر رہا ہوں کشمیر کے انڈر کر رہا ہوں اور پھر آپ پروگرام دیکھیں گے بی اے یا بی ایسی سائنس یارٹس یا ہیمینٹیز کیا لے رہے ہو وہ کریں گے آپ پھر آپ بہت ساری کالجز کو سیلیکٹ کریں گے تو اس طریقے سے وہ ہر کالج کے اگینسٹ آپ کی جو الیجیبلٹی کے ساب سے آپ کا سامنے آ جائے گا کہ اس کالج میں یہیے پروگرامز اور یہیے کورسیں ان کو آپ سیلیکٹ کیجئے تو آپ پریفرنس دیں گے میری پہلی چائز کیا ہے دوسری کیا ہے جب یہ ساری چیزیں کر لیں گے بہت ساری پریفرنس آپ بڑھ لیں گے اس کے بعد آپ ان کو ارینج کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلی پریفرنس کیا ہوگی میں سب سے پہلے کس سبجیکٹ میں کس سبجیکٹ کو میجر لے کے چلنا چاہ رہا ہوں اس کے ساتھ کیا کیا رکھ رہا ہوں اور پھر دوسرا کیا ہے تیسرا کیا ہے اس کو آپ ری ارینج بھی کر سکتے ہیں بعد میں پہلے بڑھنے کے بعد پھر جن کنڈیڈیٹس نے اگر کنڈیڈیٹ اپنی سویٹیبل پریفرنس نہیں دیکھتے ہیں جس سبجیکٹ میں اور جن سبجیکٹ کو وہ پڑھنا چاہتا ہے وہ ان کو اگر نہیں ملتے ہیں تو وہ نون سی یوٹی پریفرنس آپشن کو سیلیکٹ کریں گے اس میں سی یوٹی پریفرنس جو ہیں وہ آپشنز کے علاوہ آپ کو آپشنز آ جائیں گی لیکن یہ یاد رکھنا پڑے گا آپ کو کہ سی یوٹی پریفرنس کو پریفر کیا جائے گا ان کو پریارٹی دی جاتی ہے نان سی یوٹی پریفرنس پہ مطلب یہ ایڈمیشن کے بیچ میں اگر آپ سی یوٹی کی پریفرنس میں سے ہی کو پریفرنس لے رہے ہیں سبجیکٹس کی آپ کے ایڈمیشن کے چانس زیادہ ہیں پریارٹی آپ کی زیادہ ہے ایز کمپیرٹو اگر آپ نان سی یوٹی پریفرنس سیلیکٹ کر ڈالیں گے کڈیڈیٹس جو اپیئر نہیں ہوئے سی یوٹی میں وہ نان سی یوٹی پہ کے بیس نان سی یوٹی بیسٹ پریفرنس پہ جو کو سیلیکٹ کریں گے جب اس کو وہ سیلیکٹ کریں گے تو ان کی وہاں پر وہ الیجیبلتی پوچھیں گے جو ہائر ایڈیوکیشن آئیں گے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ انہوں نے بتایا ہوگا اگر آپ سائنس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں پیچھے کیا سبجیکٹ پڑھا ہونا چاہیے آپ کو اگر آپ نے آرٹس میں لینا ہے تو کیا سبجیکٹ پڑھے ہونا چاہیے ہیمینٹیز میں ہے تو کیا لینے چاہیے تو آپ کو اس حساب سے آپ کا الیجیبلتی کریڈیریا آپ کو اپنا سیلیکٹ کرنا ہے پھر آپ کو ملٹیپل سبجیکٹ اور ملٹیپل کالج سیلیکٹ کرنے ہیں اور ہر ایک کنڈیڈیٹ جب ایک ہی آئیڈی سے بار بار بہت ساری آپشنز اس کو دینی پڑے گی ہر بار سیپریٹ پریفرنس اس کو سبمیٹ کرنے پڑے گی تو یہ نان سیلیکٹی والوں کا بات ہے جنہیں اگزام نہیں دیا پھر تیسرہ سٹیپ آ جائے گا اپلیکیشن سبمیشن چاہے وہ سیلیکٹی والوں نے کیا نان سیلیکٹی والوں نے کیا تو آپ کیا کرنا ہے سبمیٹ کرنا ہے تو انہوں نے کچھ چیک باکس دیئے ہوں گے ان کو کیرفولی پڑھ کے ٹک کرنا ہے اگری کرنا ہے اگری کرنے کے بعد اپلیکیشن فارم کو سبمیٹ کر دینا ہے سٹیڈنٹس یہ یاد رکھیں کہ جب آپ جو میں نے پیچھے لنک بتایا تھا جے کے ایڈمیشن والا سمرت والا اس کو جب کلک کریں گے تو اس ٹائپ کا ان نوٹیفکیشن میں یہاں پر ابھی ڈپارٹمنٹ آف ہائر ایڈوکیشن نے جو گائیڈ لین دی ہیں وہ چاڑی ہوئی ہیں ویو ڈاکومنٹ پہ کلک کروگے اس ٹائپ کا ڈاکومنٹ وہاں کھلتا ہے اس ڈاکومنٹ میں بہت ڈیٹیل دی ہوئی ہے میں اس ڈیٹیل میں سے کچھ ہائیلائٹس آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں جیسے یہ یاد رکھیں جن بچوں نے سی ایو ایٹی دوزار تیس میں اپلائی نہیں کیا تھا ان کو اقزام نہیں کیا تھا اور وہ نان سی ایو ایٹی کیٹیگری میں آئیں گے نان سی ایو ایٹی کیٹیگری والے لوگ ان کو لیٹ اینٹری رونڈ میں ایڈمیشن دی جائے گی مطلب پہلے سی ایو ایٹی والوں کے ایڈمیشن ہوگی پھر اگر سیٹ بچ جاتی ہیں پھر ان کو ایڈمیشن ہوگی یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا ممکن ہے جو پیچھے میں نے ابھی فارم برنے کا بولا آپ کو شاید آپ کے لیے نان سی ایو ایٹی والوں کے لیے فارم برنے کا آپشن بھی تب ہی کھلے جب لیٹ اینٹری رونڈ جو ہے وہ چلے یہ اگر پہلے بھی وہ کھلتا ہے وہ وہاں پر ہیڈڈ اپ ہو جائے گا آپ کا کوئی آگے جو ہے وہ پروسیس نہیں چلے گا جب تک ان کوئی ایڈمیشن کلوز ہونا ہو جائے اور سیٹ بچ نہ جائیں پھر آپ کے لیے وہ اوپن ہوگا اس کے علاوہ یہ یاد رکھیں کہ آپ کی جو بھی الیجی بلٹی ہے آپ کے جو آن لائن ڈاکومنٹس دیئے ہیں ان کو ویریفائی کرنا ہے یہ سارے کا سارا یونیورسٹیز کا کام ہے وہ یہ سب چیزیں کر کے آن لائن کالیجز کو دے دیں گی کالیج جو وہ دیں گی جس بچے کو الیجی بل کریں گی تو کالیج کو اس کو ماننا پڑے گا کالیج کے پاس کوئی تھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو اوبجیکٹ کریں اس کے بعد کنڈیجیٹ کو یہ چاہیے کہ وہ یہ ڈیش بورڈ مینز وہ پورٹل کو بار بار کھولتے رہیں لاغن کرتے رہیں دیکھتے رہیں اپنے ای میل چک کرتے رہیں ایڈمیشن ویب سائٹ کو دیکھتے رہیں کوئی بھی نوٹسز ہیں ان کو پڑھتے رہیں اپ ڈیٹ رہیں اگر آپ اپ ڈیٹ نہیں رہتے ہیں تو یونیورسٹی یا کالیج کوئی بھی رسپونسبل نہیں ہوگا آپ یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ مجھے پتا نہیں چلا یاد رکھیں کہ سی یو ٹی دوزہ تیئیس میں ایڈمیشن لینے کے لیے جو دوزہ تیئیس میں جن لوگوں نے اگزام دیا ہے اپلیکیشن نمبر جو تھا وہ منڈیٹری ہے میں نے پہلے بھی کہا وہ آپ کو فارم میں جب آپ لاغن کرتے ہو وہاں پر آپ کو چاہیے چونکہ جب آپ نمبر ڈالتے ہو تو وہ اسی نام سے اسی نمبر ڈالنے سے ہی آپ کا نام آپ کا سگنیچر اور آپ کا فوٹوگراف فیچ کر لے گا اس پورٹل کے اوپر تو اس لیے وہ فارم کا نمبر ضروری ہے جو آپ نے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں وہ ریڈیبل فارم میں کرنے ہیں اس کے لیے آپ کو کلیر سکینر میں ایک ایڈوائز دیتا ہوں آپ نے گوگل پلے سٹور سے جا کر موبائل پہ ڈانلوڈ کر لیں اس سے بہت اچھا سکین کر کے ریڈیبل فارم میں ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں ایسا ڈاکومنٹ اپلوڈ نہ کریں جو پڑھا نہ جائے اور جسے ویریفائی نہ ہو پائے اس کے بعد پروگرام سیلیکشن پروسیس چلتا ہے کالج پروگرام کو سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے آپ بہت سارے پروگرام سیلیکٹ کر سکتے ہو جتنے آپ چاہو اس میں بس ایک ہی ہے کہ آپ ایلیجیبلٹی میں آنے چاہیے جن چیزوں کے لیے ایلیجیبل ہے اتنے ہی آپ پروگرام سیلیکٹ کر سکتے ہو اور کالج بھی سیلیکٹ کر سکتے ہو جب آپ یہ سیلیکٹ کر لیتے ہو تو آپ کو وہاں پر ایک میریٹ سکور جو آپ کا سی ایو ای ٹی نے پروگرام بائز میریٹ سکور دیا ہو ہے وہ سامنے آئے گا جب وہ سامنے آتا ہے تو آپ کو اس کو کنفرم کرنا ہے پتب دیکھنا ہے کہ ہاں یہ وہی ہے جو میں نے دیکھا تھا میرا نمبر اتنا ہی ہے میرے پوئنٹس اتنے ہی ہیں اس کے بعد آپ نے پھر ایک بار دیکھ لینا ہے کہ جو میں نے پریفرنس دی ہیں ان کو ری آرڈر تو نہیں کرنا کوئی اوپر نیچے تو نہیں کرنا کوئی جو کسی سبجیکٹ کو پہلے چائز رکھنی ہے کسی کو اس کے بعد آپ نے سبمٹ بٹن دبانا ہے تو میں نے پہلے بتا دیا کہ پریفرنس کو ری آرڈر ڈیڈلائن سے پہلے کرنا ہے بعد میں نہیں ہو پائے گا اگر آپ سبمٹ کرنا بھول جاتے ہیں جو لاصٹ ٹائم پہ آپ نے سیو کی تھی پریفرنس وہ ہی لاک اٹومیٹیکل ہو جائے گی پھر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے تو آپ کو ری آرڈر کر سبمٹ کرنا ہے اس کو دیکھنا ہے اچھے سے اس کے بعد آئے گا لاصٹ پروسیجر کہ آپ نے سب کچھ کر دیا اب آپ کو ان پریفرنس میں سے کون سا سبجیکٹ الارٹ ہوتا ہے تو وہ آنلائن ڈاکومنٹ ویریفکیشن کے بعد ہوگا آنلائن ڈاکومنٹ ویریفکیشن جو ہیں وہ جب اگر کوئی کالج کہتا ہے کہ آنلائن ڈاکومنٹ ویریفکیشن میں ہمیں کسی ڈاکومنٹ کے ڈوٹ ہے اور کوئی کوری ریز کرتا ہے تو آپ لوگوں کو اس کو لاکر کالج میں جسٹیفائی کرنا پڑے گا اور کالج اس کو ویریفائی کرنے کے بعد آنلائن ڈاکومنٹ کو دیکھنے کے بعد اس کو آپ کے فارم کو یا اپروو کرے گا یا ریجیکٹ کرے گا اگر آپ ریز کی ہوئی کوری کا جواب نہیں دیتے ہیں تو ریجیکٹ ہو جائیں گے پھر آپ کو چانس نہیں ملے گا اور آپ کو ریجیکشن اگر دی جائے گی تو نیچے ریزن دکھا جائے گا یا تو آپ کی ڈاکومنٹ تھے یا آپ نے ہماری کری کا ریسپانس نہیں دیا ہے یاد رکھیں یہ جو آپ کو پریفرنس کس بے سپیل آٹ کی جائے گی ایک تو آپ کی میریٹ لیسٹ جو سی ی ای تی نے دی ہے پھر آپ کے نمبر اس میں ایڈ ہوں گے جس کیٹیگری کے تحت جیسے نس نس یا دوسری کوئی کیٹیگری اس کے تحت ہوگی اور پھر آویلیبل سیٹ کے بیس پہ کسی بچوں کی کتنے بچوں کی اس میں ایڈمیشن ہونی جو میریٹ لیسٹ جن ریٹ ہوگی وہ یاد رکھیں جو ان ریزرڈ میریٹ لیسٹ ہے اس میں کوئی بھی چھوڑا نہیں جائے گا اس کا میننگ یہ ہے اگر کوئی بچہ کیٹیگری والا بھی اس میں فال کرتا ہے ان ریزرڈ کیٹیگری والی میریٹ میں تو اس کو بھی اس میں انکلوڈ کیا جائے گا چھوڑے نہیں جائے گا یہ لائن لکھی ہوئی ہے کہ اپنے ڈیش پورٹ پہ جا کر مجھے جو سبجیکٹ الارٹ ہوئے ہیں تو اگر اس کو منظور ہیں وہ اس کو اکسیپٹ کرے گا اگر اس کو منظور نہیں ہے تو وہ اس کو اکسیپٹ نہیں کرے گا لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ اگر اکسیپٹ کرتا ہے اس کے بعد اس کو ایڈمیشن پروسیس ایڈمیشن فرمیلٹیز ویدین ڈیٹ کرنی پڑے گی جو ڈیٹ دی ہے اگر اس کو ایڈمیشن کینسل ہو جائے گی آن لائن ڈاکومیٹ ویریفکیشن کے بعد کونسل پروسیس میں جانا ہے اور شیڈیول کونسل 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 کی ویب سائٹ پر ڈالا جائے گا جو سیٹ کنفرمیشن ہے وہ یاد رکھیں کہ جب آپ کو یہ لگا کہ مجھے چائز ملی ہے یہ چائز مجھے پسند ہے آپ اس کو فریز کر ڈالیں گے اگر آپ کو چائز نہیں ملی آپ اس کو اپگریڈ اپشن دبائیں گے اپگریڈ اپشن جب دبائیں گے آپ کو آپ کو نیکس رونڈ آف جو کونسل لگ ہے اس کے لئے آپ کو لوگ کر دیا جائے گا اگر آپ کو اس نیکس رونڈ آف کونسل اپگریڈ کرنے کے لئے کہ آپ پہلے میں چائز ملی آپ ایڈمیشن نہیں لینا چاہتے آپ کے چائز سبجکٹ نہیں تھے آپ نے اپگریڈ کیا سیکنڈ رونڈ آف کونسل لگ کے لئے تو آپ کو دو ہزار روپیہ جمع کرانا ہے یہ دو ہزار روپیہ جب آپ ایڈمیشن آپشن میں بھی چائز نہیں ملتے ہیں تو پہلے والا سبجکٹ جو ہے وہ ہی آپ کو فائنل کرنا پڑے گا فریز کرنا پڑے گا فرزمپل کوئی کنڈیٹ اس کو چائز ملی اس نے کچھ ایکٹیویٹی نہیں شوکی نہ ایکسیپٹ کیا نہ فریز کیا نہ اپگریڈ کیا کچھ نہیں کیا تو اس کیس میں کیا ہو گا یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بندہ ایڈمیشن نہیں لینا چاہتا تو اس کو آگے کسی بھی پروسیس میں پاریسپیٹ نہیں کرنے دیا جائے گا ہاں ایک چانس ہے کہ بعد میں سپارٹ رونڈ آف ایڈمیشن ایک سپارٹ رونڈ آف کی ایڈمیشن بھی ہے جو لیٹ انٹری والی ہے لیٹ انٹری والی اس کو پرمیت نہیں کی جائے گی چونکہ وہ سی ایو 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 سارا پروسیس کر کے لاسٹ پہ وہ یہاں پر کوئی ایکٹیویٹی نہ شو کرنے کی وجہ سے وہ دیفارٹ میں آیا ہے یہ جو لیٹ انٹری والے ہیں یہ وہ بچے ہوں جو بچے جن نے اقزام نہیں دیا تھا پھر فائنل ایڈمیشن اور ڈاکومیٹ ویریفکیشن ہوگی کہ جب آپ کو لاکیٹ ہو گیا سب چیزیں آپ اریجنل ڈاکومیٹ لے کر ان کی سیلف اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز لے کر یا باقی جو جو چیزیں کالیجز نہ مانگی ہیں وہ ساتھ میں لے کر آپ آئیں گے اور ان کی ویریفکیشن کروائیں گے اور اس کے بعد ایڈمیشن فی ڈیپازٹ کروائیں گے اگر آپ ویلن ٹائم نہیں کروائیں گے ایڈمیشن فی تو آپ کنسل ہونے کے چانس سے آپ کنسل ہو جائے گی اور آپ کسی بھی سبسیکوینٹ الاکیشن آلیڈی ایڈمیٹ کر لیا ہوگا کہ ایڈمیشن لے لی ہوگی لیکن وہ کسی بجا سے کنسل کرنا چاہتے ہیں اپنے ایڈمیشن تو ان کو سپارٹ رونڈ میں ایڈمیشن پھر سپارٹ رونڈ میں آ کر آپ نے آپ کو ایڈمیشن کیلئے وہ کر سکتے ہیں پہلے ان کو کوئی سبجک چائز کا نہیں ملا کالج نہیں ملا کچھ نہیں لیکن یہ یاد رکھیں سپارٹ رونڈ جو ایڈمیشن ہوگی اس میں لیمٹیڈ چائز ہوگی جو ہوگا وہی ہوگا یہ مت سوچیں کہ تب آپ کی چائز کا وہ مل جائے گا اور لیکن ان کو پھر کیا پڑھنے کرنا پڑے گا سپارٹ کالج میں اپنی ایڈمیشن کنسل کروانی پڑے گی جب سپارٹ رونڈ کی انونسمنٹ ہوگی تب وہ کنسل نہیں کروا سکے گا fee payment آپ کی آن لائن ہونی ہے cash payment کوئی نہیں ہونی ہے net banking debit card credit card یا UPA سے کروا سکتے ہو تو میں نے پہلے ہی کہا کہ 2000 روپی جو آپ نے token money اگر پہلے جمع کروایا ہے upgrade میں وہ یہاں پر adjust ہو جائے گا اور آپ refund کے لئے بھی apply کر سکتے ہو وہ notification issue ہوگا اس کے تحت جب آئے گا کوئی بچہ اگر admission نہیں لینا چاہتا واپس پیسے لینا چاہتا ہے تو وہ ایک notice آئے گا اس کے بعد آپ refund بھی کروا سکتے ہو اس کے علاوہ آپ یہ یاد رکھیں کہ ایک بار اگر amount deduct ہو جاتی ہے لیکن آپ کو notice receive نہیں ہوتا portal show نہیں کر ادھر سے amount deduct ہو گئی آپ کو message آگیا لیکن portal show کر رہا ہے کہ payment نہیں ہوئی تو آپ کو دوبارہ payment نہیں کرنی ہے آپ کو bank سے contact کرنا ہے جہاں چکی ہے تو آپ کو کنفرم کرتا ہے کہ یا تو fail ہوئی ہے اگر fail ہوئی ہے تو پھر آپ دوبارہ کر سکتے ہو لیکن اگر bank کہتا ہے لیکن دوبارہ آپ کیسے کروگے آپ کو دوبارہ کرنے کے لیے آپ کو bank payment gateway help line پہ جانا پڑے گا اس کے dashboard پہ چکے ہیں آپ کا portal کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی یہاں پر payment نہیں ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ payment gateway پہ جانا پڑے گا help line ہے جس کا یہ number ہے 1800 890 2122 یہ 10 سے 5 بجے تک Monday to Saturday کھلا رہتا ہے صرف 2nd اور 4th Saturday کو کھلا نہیں ہوتا اگر آپ email کریں گے تو jkb customer care at the rate of jkb mail dot com ہے اس پہ آپ یہ prescribed format ہے اس format کے تحت آپ mail بھی ڈال سکتے ہیں date name پہلے column میں application number دوسرے میں date of transaction کیا تھی transaction number کیا تھا course کس کے لیے apply کیا تھا آپ email بینک بھی کہتا چلی گئی ہے لیکن portal کہہ رہا ہے کہ وہاں پر payment نہیں آئی ہے جو support admission ہے میں نے پہلے ہی کہا اگر seat بچ جاتی ہیں تو support round of admission اور جہاں بچی ہوں گی وہیں کے لیے کھلے گا اور اس کے لیے candidate کو پھر online جا کر support admission ہیں جنہوں نے register نہیں کیا تھا online admission کے لیے تو ایک opportunity دی گئی ہے کہ آپ دوبارہ جا کر ڈیش بورڈ پہ آپ نے آپ کو online کے لیے online apply کریں اور support round of admission کے لیے آ جائیں اور یا کوئی بچہ جو کسی college میں admit نہیں ہوا تھا اس بچے کو option دیا پروگرام کی choice نہیں ہوگی آپ کو one پروگرام ملے گا اس میں آپ admission لینی پڑے گی آپ کو upgrade کے لیے option نہیں ملے گا اور late entry والے جو جن لوگوں نے exam نہیں دیا تھا وہ late entry میں admission کروائیں گے لیکن یاد رکھیں ان کی admission بھی تب ہی ہوگی اگر seats بچ کے وہ candidate جنہیں سی یو ٹی کی exam فارم بھی نہیں پڑا exam بھی نہیں دیا یا admission نہیں لی وہ اس کے لیے جا سکتے ہیں ہاں ان کو بھی upgrade کی option کوئی نہیں ہوگی اور لیکن late entry والے جو لوگ ہیں وہ multiple program کو select کر سکیں گے جبکہ support option والوں کے لیے program کی choices جو ہے وہ نہیں ہوگی اگر کوئی بچہ tie up کر جاتا ہے ایک بچہ دو بچے ان کے marks بھی same تو پھر ان کو ان کے 12th کے marks plus 10th کے marks plus جو ان کا melt score وہاں سے آیا ہے وہ بھی اگر same ہو جاتے ہیں سب تو پھر ان کی age دیکھی جائے گی جس کی age پہلی ہوگی اس کو admission کا chance دیا جائے گا یہ ساری information میں نے جو آپ کو بتایا کہ جب portal کے اوپر جاؤگے وہاں پر notification کی فارم میں available ہے میں نے کچھ highlights simple کر کے بتائی ہیں آپ کا time save کرنے کے لیے اور اگر کوئی query ہوئی تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں تو شکریہ میں سوچتا ہوں کہ یہ information آپ کے لیے beneficial رہے گی اور آپ نے آپ کو update رہیں update رکھیں portal پہ login کر کے رکھیں notice پڑھتے رہیں thanks